اعوذ بالنامی شکمان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا قبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد وما تفیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفیق سے اور اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے پر حاضر ہوں اور آج کی جو حدیث ہے بخاری کی اور مسلم کی اور بخاری مسلم کی متفق اور آج کی حدیث کے جو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ وآلہ عنو ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں اور سند راوی اردو میں اور عربی میں اس کو سند کہتے ہیں اور ان کا نام جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کا نام عبد الرحمن تھا اور یہ صحابی رسول رضی اللہ وآلہ عنو کو بلیوں سے پیار تھا اپنے پاؤں اپنے بازوں کے یہ پہنچوں کے اندر جو تھا بلیاں رکھا کرتے تھے بلیوں سے پیار تھا تو سرکارل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلیوں والے صحابی اور بعض نے یہاں پر ترجمہ کی ہے بلیوں کے باگ ابا یہاں پر بلیوں کے باگ نہیں حالانکہ وہ بلیوں کے باگ تو نہیں ہیں تو اس کا ترمہ یوں کیا جائے بلیوں والے صحابی اب وہ بلی ایک چیز ہے اب وہ انسان ہے اور جانور انسان اور جانور کی جنس لہدہ لہدہ تو بلیوں سے منوس کی وجہ سے کہا رہا ہے اور جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت ان کا نام عبد الرحمان تھا جب اسلام قبول کیا تھا ان کا نام عبد الرحمان دور جہنیت کا ان کا نام عبد الشمس تھا یہ آج بھی حدیث مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور معجیش لیس نئے جانوں پر یہ حدیث آج بھی مدرجہ ظاہر ہے اس کا مطن بھی بڑھ دیا اس کی ترقیب دیکھیں ذرا ماں جو ہیں ماں مسئولہ ہے میں انشاءاللہ اللہ کی تفیق سے اس کی کرم سے اس کی فضل سے ماں مسئولہ جو ہوتا ہے ماں سو ماں کی سولہ عقسام ہے ہم نے سمجھا ہوئے صرف ماں مسئولہ یہ ہوتا ہے نہیں ماں کی سولہ یارہ عقسام ہے وہ انشاءاللہ میں اگرے لیکچر میں موقع ملے گا ضرور انشاءاللہ پھر اس میں بتاؤں تو بارہر یہاں پر ماں مسئولہ ہے اور بینہ یہ جو بینہ ہے یہ ایک صرف ہے کسی جگہ پر جو چیز مس کر ہو اس کو ظرف کہتے ہیں جاگ میں پانی ہے اب جو جاگ میں پانی ہے جاگ میں پانی ہے جاگ جو ہے وہ ظرف ہے اس لیے کہ اس نے پانی کو اپنے اندر گھیرے رکھا اور جاگ ظرف اور اس کے اندر جو ہے پانی وہ ہوا مظلوف جاگ ظرف اور اس کے اندر جو شہ ہے وہ مذکور جو ہے وہ مظلوف تو جاگ ہوا ظرف اس کے اندر جو شہ ہے پانی یا شربت یا چوبی ہے وہ ہوا مظلوف تو جو ظرف ہوتا ہے اس کے بعد مظلوف ہوتا ہے اور جو ظرف ہوتا ہے اور جو مظلوف ہوتا ہے وہ بھی مضاف اور مضاف لے کے کہاں مقام ہوتا ہے یعنی کہ ظرف کے بعد مظلوف جو آئے گا مضروف بھی مجرور ہوتا ہے جس طرح مضافلے مجرور ہوتا ہے اس طرح مضروف بھی مجرور ہوتا ہے اب بینا یہ ظرف اور بیتی بیت مضاف اور یاد زمیر مضاف علی مضاف اور مضافلے ہو کر کیونکہ واؤ آئی ہے اور واؤ سے جو ماں قبل عبارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مطوف علی واؤ جو آ جائے عبارت کے اندر جو واؤ آ جائے تو واؤ سے ماں قبل کیا ہوتا ہے مطوف علی اور جو واؤ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واؤ آتفا اور واؤ کے جو مباد ہوتا ہے وہ ہوگا مطوف ماں قبل مطوف علی واؤ آتفا اور ماں بعد مطوف تو پھر یہ بیتی مضاف اور یاد زمیر مضافلے مضاف اور مضافلے ہو کر مطوف علی اور پھر واؤ آتفا ممبری اور ممبری مضاف اور یاد زمیر مضاف علی مضاف اور مضافلے ہو کر مضعف اور مضعف علیہ ہو کر پھر یہ بنے گا متوف متوف اور متوف علیہ مل کر ظرف کے لئے مظروف یا مضعف علیہ مضعف علیہ کی چیز ہوتا ہے ظرف اور مضعف علیہ جماع مل کر ماں مصعول کے لئے سلح اور ماں مصعول کے لئے سلح ہو کر مبتدائی ابل اور روزت اب یہ خالد رفیم ہے یہ مبتدائی سامی اور من جار اور ریاضی اس کو زیر دی ہے ریاضی کو جو زیر دی ہے من غروف جارہ نے آ کر دی ہے اور جنت کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ من نے آ کر نہیں دی وہ ریاض کی وجہ سے آئی ہے وہ مضافلے ہیں تو ریاض مضاف اور جنتی مضافلے مضاف اور مضافلے ہو کر مرکب اضافی ہو کر من جار کا مجرور اور جار اور مجرور ہو کر یہ خبر تو اب دو مقتداء بنیں مقتدائے اول اور مقتدائے دوئم یعنی ماں بینہ بینboys و منباری مقتدائے اول اور روزتوں مقتدائے ثانی مقتدائے اول اور مقتدائے ثانی اور من ریاض الجناتی خبر مقتدائے اول اور مقتدائے دوئم اور اپنی خبر سے مل کر کیونکہ جار مجور جو ہوتے ہیں وہ تو خبر بنتے ہیں مقتداء بننے کی صحیح نہیں لگتے تو پھر یہ خبر ہو جانگے ہم من ریاض جنات تو متداء اپنے اول اور متدائے دوئیں اور اپنی حبر سے مل کر جملہ اسمیہ حبریہ یہ حدیث کا ٹیکس اور مطنعہ کے سامنے پڑھا اب اس کا ترمہ سنیں ما بینا بینا بیتی و ممباری روزتو من ریاض جنہ آقا علیہ السلام کا فرمانی علی شانہ ہے کہ میرا گھر اور بیتی بیت گھر کو کہتے ہیں ممبر جہاں پر خطبہ شاہد فرمائے تھے آقا علیہ السلام جس ممبر پر خطبہ شاہد فرماتے ہیں فرمائے میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو شاہ ہے بینا 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 درمیان جو درمیان جو شاہ ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو شاہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے وہ جنت بھی نہیں بلکہ ریاض الجنہ ہے جنت کا ٹکرا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ سرکار کا گھر اور سرکار کا روزہ جنت کا ٹکرا ہے فرمائے پیارے حبیب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر جو بڑا سونا ہو خوبصورت ہو اور میرا گھر خوبصورت ہو کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر مصر کے اندر ہو کوئی کہتا ہے مہرکہ کے اندر ہو کوئی کہتا ہے لندن کے اندر ہو کوئی کہتا ہے مکہ میں ہو کوئی کہتا ہے مدینہ میں ہو ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے تو عام جود ہوتی ہے تو فرمایا میرہ حبیب ہے میرا حبیبِ غدا ہے میں نے اپنی حبیبِ غدا پر کا گھر زمینی اور جس پر پورا قرآن ناظر ہے اس کا گھر بھی زمینی تو پھر ماں بین بنا فرق کیا رہے گا تو فرمائے ماں بین فرق کیا رہے گا ان کا گھر بھی زمینی اور جس پر پورا قرآن ناظر ہے اس کا گھر بھی زمینی فرمائے جا جبرائی جس پر پورا قرآن ناظر کیا اس کا گھر بھی جنت کا ٹکرے کا بنا جنت کا ٹکرہ بنا دو اور جنت سے لے جو اور جنت بھی عام نہیں بلکہ ریاض ہو جنہ اور فرمائے حبیب قرآن ممبر پہ چڑھ کے میرا سنانا ہے تو جب قرآن میرا چڑھ کے سنانا ہے جو میں نے ناظر کیا وہ سنانا ہے وہ تم پر ناظر ہو رہا ہے تو وہ سنانا ہے تو پھر وہ جگہ بھی زمینی ہو فرما نہیں جاؤ اس جگہ کو ممبر کو بھی جنت کا ٹکرا کر دو تو سرکار کا گھر اور ممبر شریف جو ہے وہ جنت کا ٹکرا ہے اور جنت بھی عام نہیں روزہ تو میں ریاض جنہ ریاض جنہ اور سرکار کا جہاں پر قدم شریف این لگے اور جس ممبر پر سرکار علیہ السلام جلبہ فرماتے تھے اور جہاں پر سرکار علیہ السلام نے قدم شریف لگے ممبر کے دن ممبر پر جہاں سرکار علیہ السلام قدمین شریف این لگتے فرما ہے اسی کی سمت کے اوپر جہاں پر سرکار کے قدمین شریف لگے فرما ہے اسی کے بالکل اسی سمت کے اوپر جہاں پر مصطفیٰ کی قدم لگے فرما ہے اسی ہی پر یعنی ممبر کی تین سریان اور جس سری پر سرکار علیہ السلام خطبہ شاہر رماتے جہاں پر سرکار کے قدمین شریفان زمین میں ممبر کو ہو ممبر نے سرکار علیہ السلام کے قدموں کا گوسریا اسی بلکل سیمت کے اوپر حوض کوسر ہے جس کو اللہ تبارک بتانے فرمایا اب جو کوسر ہے جس کو کوسر جو جنتیوں کو پانی پلائے جائے گا جو ایک بار پیے گا دباروں سے کبھی پیاس نہیں لگے گی تو وہ اسی کی بلکل سیمت ہے اور یہ بات عام نہیں ہے یہ میرے سامنے بخاری ہے اور بخاری کی جو شرعہ اندلکاری وہ اندلکاری کے اندر یہ بات منقول ہے میں نے میرا میں نے تو صرف جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا ہے میرا تو کام میں تو صرف جو عبارت مزہور ہے اس کو پڑھ کے سنا دینا بس میں پیغام ہوں میں کاسک ہوں سرکار علیہ السلام کا فرمانی علیہ الشان جو ہے جو سمجھا ہے وہ میں نے سمجھا دینا بس یہ میری ایک ڈیوٹی ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ السلام کی حاصل کرم ہے کہ اس ڈیوٹی کو اللہ تعالی نے مجھے چنا اور اسی قصد کے اللہ تعالی میری آپ کی سننے والوں کی بے حصہ بخشی فرمائے اور سرکار علیہ السلام فرمائے اس کو یہ چہرے کو اللہ تعالی طرح تازہ رکھے جو میری حدیث کو سن کر آگے شیئر کرے اور سمجھائے اور سمجھتا رہے اور آگے جو بھی اس پر عمل کرے گا جس کا ایمان تازہ ہوگا جو بھی دین روحانی معاملات میں دینی معاملات میں دنیا بھی معاملات میں فیوز و برقات ملیں گے آپ اس میں تعاون میں شامن ہو اور اس مشین میں شامن ہو کیونکہ ہمارا مشین گر گر قادر رسول اللہ کی تبلیغ پہنچانا کیونکہ نیٹ ہر گھر میں ہے ہر ایک کے پاس ہے موبائل ہر ایک کے پاس ہے کوئی سم کا نیٹ چلاتا ہے کوئی وائی فائی چلاتا ہے تو اس وائی فائی کو اس سم کے نیٹ کو دینی پیغام جو ہے ہر ایک کو پہنچے جو بھی نیٹ یوٹیوب چلائے وہ اس کے اندر یہ حدیث اس نے کون جائے گھر گھر یہ سرکار کا فرمانہ نہیں پہنچے کوئی جو نہیں پڑھ سکتے یا جو پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے کا شوق نہیں تو چلو سن لیں یا جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لیں یا جو پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے کا شوق نہیں تو چلو اس کو سن ہی لیں اور سن کر پھر آگے شیئر کر دیں تو جس کو بھی شیئر کریں گے جو بھی جس کے اندر جو بھی ایمانی کیفیت میں روحانی معاملات میں ترقی ہوگی تو آپ بھی اس مشن میں سامن ہوگے آپ کے اور میرے لئے بخشش کا ذریعہ بنے گا اللہ حضورﷺ اللہ علیہ وسلم کے لئے پاکستان کا فضل ازمائیں ہمارے چینل کو سکرائب کریں بیل کپر نگوائیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ رہے صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ